بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آہستائیس جنوری ہے اور دن ہے جمعہ کا آج آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ایوینٹ تھا اسلامباد میں فواد چودری صاحب کو پیش کیا گیا دو روزہ ان کا جو جسمانی رمان تھا اس کے بعد اور ان کا مزید جسمانی رمان لینا چاہتی تھی پولیس اور الیکشن کمیشن دونوں منصوبہ کیا تھا ہوا کیا وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میڈیا پر جو رپورٹ ہوا ہے وہ بہت کام ہوئے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میڈیا ظاہر ہے تھوڑا سا ہوا ہے کہ فواد چودری کے معاملے کو دون کلک کیا جائے آہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب میں کوٹروم میں نہیں ہوتا تو میں ضرور بتاتا ہوں کہ میں کوٹروم میں نہیں تھا آہ بلکل آج میں کوٹروم میں نہیں تھا کیونکہ آپ یہ پیچھے ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں سہید مہنال حق صاحب کی یہ کراچی سے آئے ہیں اور کمیٹمنٹ تھی ہم نے کہیں جانا تھا بڑا دنبا سفر تھا تو میں نے بڑا مس کیا آج کی ہیرنگ کو اور ساکر بشیر صاحب سے میں نے ڈیٹیلز لیا ہے اور اتشام عباسی جو بول کے ہمارے ریپورٹر ہیں ان سے یہ آپ کو بتایا کہ ویسے تو میں اس طرح کی ہیرنگ کبھی بھی نہیں چھوڑتا لیکن ایک تو کراچی والوں سے محبت ہے اور دوسرا پھر آج کل کراچی والوں سے ڈر بھی لگنا شروع ہو گیا دوبارہ کیونکہ یہ بھائی کی واپسی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ کہے کٹ دیں تو پھر چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں تو اس لئے کراچی والوں سے ڈرنا شروع کر دیا ہے تو اس لئے ان کے حکم پہ میں کہیں جا رہا ہوں ان کے ساتھ آہ تو خیر آہ آج جناب یہ جوڈیشن مجیسٹیٹ تھے وقاس راجہ صاحب ان کے عطالت میں فواد چودری صاحب کو پیش کیا گیا ایک تو آہ صبح صبح پیش کر دیا گیا بڑے جلدی پیش کر دیا گیا آہ پہلے یہ تھا کہ شاید ان کو جمعے کے بعد پیش کیا جائے لیکن بڑے جلدی آہ فواد چودری صاحب کو پیش کر دیا گیا اور آہ جو پرسیکیوٹر تھے جب انہوں نے آکے آہ دلائل کا آغاز کیا آہ تو ڈر بابا روان جو فواد چودری کی طرف سے آج پیش ہوئے فیصل چودری بھی تھے اور آج امپورٹنٹ بات یہ ہے آہ کہ تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود تھی آہ جہلم سے بہت سے لوگ آئے آہ فراس چودری صاحب کے ساتھ جو فواد چودری کے بھائی ہیں آہ راوٹمنڈی اسلامباد سے تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد آج بہت بڑی تعداد تھی آہ عدالت میں اور اب تک جتنی بھی گریفتاریاں ہوئی ہیں آہ اگر کسی آہ کی گریفتاری پر سب سے زیادہ لوگ جمع ہوئے آہ تو بارحل وہ فواد چودری صاحب کی گریفتاری تھی آہ تو جب پریسکیوٹر نے دلائل کا آغاز کیا تو جو بابا روان صاحب ہیں انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ بارکی میمبر ہیں انہوں نے کہا جی میں بالکل بارک میمبر ہوں پریسکیوٹر نے جواب دیا تو آہ بابا روان صاحب نے کہا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس طرف سفرنگوڑ کے وکیل کھڑے ہیں اور یہ ایک وکیل کا معاملہ ہے یعنی فواد چودری صاحب کا آہ اس کے بعد آہ جو پریسکیوٹر ہے انہوں نے ادالت کو بتایا کہ ہم نے آہ فواد چودری کی وائس میچ کرا لی ہے فواد چودری کا آہ جو ہے کچھ آہ اور چیزیں ابھی رہتی ہیں ریکاوریز بھی کرنی ہے اور آہ اس لیے آہ ہمیں جو ہے وہ مزید جسمانی ریمانڈن کا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے شبازگل کیس کا آہ ہائی کورڈ کا فیصلہ پڑا اور ساتھ ہی پولیس کے جانب سے کہا گیا آہ کہ رات بارہ بجے دو روز کا ریمانڈ ملا آہ تب تک ایک دن ختم ہو گیا تھا عملی طور پر ہمیں صرف ایک دن کا ریمانڈ ملا ہے اب ہمیں مزید ریمانڈ جو ہے وہ دیا جائے آہ سیڈی ہم نے حاصل کر رہی ہے پیمرہ سے وائس میچنگ بھی کر لی ہے اور ملزم آہ نے گزشتہ یعنی فواد چودری نے گزشتہ سماعت پر عدالت کے سامنے تقریر کا اعتراب بھی کیا ہے گزشتہ سماعت پر میرے دلائل کے دوران انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے تھے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پیشلی سماعت پر فواد چودری جو ہے وہ میری میرے دلائل پر ماشاءاللہ جو ہے وہ اور سبحان اللہ کہہ رہے تھے اچھا یہ ان کا یہ دیکھیں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے تھے ہم یہاں فواد چودری نے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ دیا ہے تو بہت بڑے جرم ہو گئے آہ تو وہاں جو سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کہہ کہ وہ جو لندن فلیٹس کے اطراف ہوا تھا ان کو بھی ذرا پکڑ لیں نا ان سے بھی پوچھ لیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں یہ جھم کے کس نے پہنائے ہیں جھم کے تو کس نے دی ہیں یہ فلیٹس کہاں سے لی ہیں یہ فلیٹس صرف کتریوں آج کے دور میں کون اتنی مہربانی کرتا ہے کہ کتریوں نے جی گفٹ کر دی ہیں یہ فلیٹس کون سی ایسی آپ نے کتریوں کو سرویٹس دی ہیں کہ کتریوں نے اتنے بڑے فلیٹس دے دی ہیں اتنا ایسے اتنا آسان ہی ہوتا اصل بات یہی ہے کتریوں پہ تو ایسے ڈال دیا کیونکہ غیر قانونی ذرائع سے کمائی گئی جاکم سے جب آپ خرید تھے ہیں حلال کے بیسے نہیں ہوتے تو پھر کام پہ آپ رسیدیں پیش کر سکتے ہیں پھر وکیل یو الیکشن کمیشن کے انہوں نے ایک بار پھر اطراز اٹھایا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ منشی کا کام کرتے ہیں بار بار وہی مسئلہ منشی کیوں کہا منشی کیوں کہا منشی کیوں کہا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی گئی کہ ان کے گھروں تک جائیں گے حکومت کے ساتھ ہمیں کہا گیا کہ حکومت کے ساتھ ملکر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ریجیم چینج کیا اور ہمیں بھی ہمیں پریشرائز کرنے کوشش کی جاری ہے حضور آپ کو کون پریشرائز کر سکتا ہے مانشاءاللہ آپ کے چیف الیکنگ کمیشنر جن کے کہنے پہ لگے ہیں اور جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں کہ جرد ہے کسی کی کوئی آپ کو پریشرائز کر سکے آہ کہتے ہیں جناب وکیل سب کہتے ہیں کہ قانون تمام کے لیے برابر ہے وکیل کا لحسانس کسی حکومتی عدے کے ساتھ مطل ہو جاتا ہے ان کے گھر کی تلاشی لینی ہے موبائل فون لیپ ٹاپ ریکاور کرنا ہے اور یہ بیانیاں فواد چودری کا نہیں ہیں یہ ایک گروپ کا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کا یہ بیانی ہے اور اس موقع پہ تلخلامی بھی بابا روان اور ڈاکٹر بابا روان اور جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے بابا روان نے کہا کہ آپ یہاں پر سیاسی باتیں نہ کریں آپ سیاسی باتیں کریں گے تو پھر میں بھی بات کروں گا اور اس پہ تلخلامی ہوئی اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کا وکیل نے کہا کہ یہ ایک بیانی ہے ایک فرد عوایت کا نہیں بلکہ ایک کمیونٹی اور گروپ کا ہے کون سے میسج آئے کس کی ہدایہ آتی ہیں یہ سب پولیس نے دیکھنا ہے اس کے پر سے پردہ لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے یہ اصل کہانی تھی یہ الیکشن کمیشن کا منصوبہ تھا الیکشن کمیشن یہ چاہتا تھا اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کیس میں عمران خان صاحب کو ملویس کرے تحریکی صاحب کے دیگر آنماؤں کو ملویس کیا جائے اور کہا جائے کہ فواد چودرین نے جو بات کیا ہے وہ عمران خان کے قرآن پر کیا ہے یہ وہی کام ہے جو شباز گل کیس میں کرنے کوشش کی گئی تھی کہ جناب شباز گل اکیلے نہیں ہے وہ پوری ایک سازش تیار ہوئی اور شباز گل سے وہ جو سارا پوچھا جاتا رہا عمران خان کھاتا کیا یہ ساری باتیں گئیں اور شباز گل جو ہے اس کی بھی جرت کو سلام کرنا چاہیے کہ جتنا اس پر ظلم جبر تشدد ہوا ننگا کیا گیا کرنٹ لگایا گیا لیکن اس نے شباز گل نے بارل عمران خان کا نام نہیں لیا اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا یہ ایک بچگانا بات ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی کہا کہ جی آہ ریمانٹ جو ہے وہ ان کا مزید جسمانی ریمانٹ دیا جائے فواد چودری سینئر سیاسدان ہے لیکن قانون سے پڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور فواد چودری کے گھر کی تلاشی ضروری ہے ان کے گھر سے لیپٹاپ موبائل ان کی موجودگی میں حاصل کرنا ضروری ہے اور اس بیان میں دیگر لوگ بھی شامل ہیں تو اس پر بابا روان نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگ بھی اس بیان میں شامل ہیں جو انہوں نے منشی کہا ہے ہاں میں بھی شامل ہوں ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ اور کیا موم پہ تماشا ہو سکتا ہے کہ فواد چودری پچھلی سماعت پہ ڈٹ گئے انہوں نے کہا جی آہ میں بالکل اپنی بات پر قائم ہوں یہ منشی ہیں آہ بار بار انہوں نے اپنے بات کو بات کو دہر آہ دہر آیا آج بابا روان نے بھی کہہ خوایا فواد چودری کا بیان کسی ایک بندے کا بیان نہیں ایک گروپ یہ تو وہ خیر الیکشن کمیشن والے کے تھا نا آہ پھر بابا روان صاحب نے کہا کہ فواد چودری کلبوشن نہیں ہے نہ ہی دہشت گرد ہے کہ اس کے مو پر پردہ ٹالا گیا آہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کلبوشن کے چہرے پر آہ کیوں نہیں آپ نے فواد چودری کی طرح چادر ڈالی اس کے چھرے پر تو چادر نہیں ڈالی کلبوشن کے چھرے پر آہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آہ فواد چودری کے لیے دہشت گرد آہ ایسے الکار پولیس کے کھڑے کیے گئے ہیں جیسے کوئی یہ دہشت گرد ہو آہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن سرکار کے نوکروں کا بھی نوکر ہے ذلفی آہ اچھا یہ میں آپ کو دعا دوں ذلفی بخاری اور آہ شیری مزاری تحریک سب کے دیگر رانماء علی نوازوان آہ یہ بھی اسمانڈار یہ سب بھی آہ وہاں پہ موجود ہے کمرہ حدالت میں بہت سے رانماء باہر موجود تھے کیونکہ سب کو اندر نہیں جانے دیا گیا آہ اس کے بعد آہ انہوں نے کہا کیس کا مدعی ایک سرکاری ملازم ہے ڈاکٹر بابر وانے کا ڈاکٹر بابر وانے کا کہ ٹیکس عوام دیتی ہے موجھ سرکاری افسران لگاتے ہیں آہ پبلک سرون کا مطلب عوام کنوکر ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن تو یونین کونسل بھی آہ بھی نہیں آہ مطلب آہ کہ وہ تو جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں وہ کوئی ایک آہ بیوروکریٹ ہیں ان کے پاس یہ آہ بابر وان سب اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے کہ آہ وہ آہ پورے الیکشن کمیشن نہیں ہے کہ جس طرح سے کہا گیا کہ یہ الیکشن کمیشن کے فیصلہ ہے الیکشن کمیشن اگر کرنا تھا تو پورے الیکشن کمیشن کے محمران بیٹھتے ہیں سب یہ فیصلہ کرتے ہیں آہ وہ کہتے ہیں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن ریاست نہیں ہے مجھے اپنے منشی پر فخر ہے میرے منشی کو سپرین گورٹ میں داخل ایک اجازت ہے معلوم نہیں منشی سے پرسیکوشن کو اتنی چڑ کیوں ہیں الیکشن کمیشن کوئی وفاقی حکومت نہیں ہے نہ ہی قومی اسمبلی ہے یہ کہ آپ فیئر الیکشن کرائیں گے سارے فیصلے تو میرے خلاف آ رہے ہیں یعنی سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف آ رہے ہیں تو کیا انہوں نے فیئر الیکشن کرانے فواد چودری تحریک انصاف کے سینئر رہنماں ہیں فوجداری کروائی کرنے والا سیکٹری الیکشن کمیشن کیا شفاف انتخابات کروائے گا پاکستان میں بڑی جیل بنا کر جو جو ہے وہ سب کو قیدیوں میں شمار کر لیں الیکشن کمیشن ایک پارٹی کی ترجمانی کر رہے یہ کہتے ہیں کہ جو بولتا ہے اس کو پکڑ لیا جائے جو بولتا ہے جو بولتا تھا کہ ڈالر سو روپے پر آ جائے گا اب تین سو روپے پر کر دیا ہے اس کو بھی پکڑے الیکشن کمیشن پر قوم کے خرموں پر لگتے ہیں پبلک سرونٹس نہ صوبائی حکومت ہیں نہ وفاقی حکومت کے حصہ ہیں عدالت دیکھے کہ پبلک سرونٹس کو بنا کیا دیا گیا ہے پرسکیوشن کہتی ہے کہ فواد چودری بولتا ہے پاکستان میں کون نہیں بولتا ڈالر نیچل آنے کا بیان دیا گیا اس کو کیوں نہیں پکڑ دے ماضی میں ججز کے لیے جس نے جو بولا وہ سب آج حکومت میں شامل ہیں یا جس نے آہ ہاں جہا وہ کہتے ہیں کہ جتنے پکڑنے ہیں پکڑ لو اور یہ شیر ہیں ڈٹے ہوئے ہیں کاغذی شیر نہیں ہیں آہ پھر اس کے بعد فیصل چودری صاحب نے کہا کہ میرے بھائی فراز چودری کے سار سے خون راستہ ہے فراز چودری بھی انہی کا نشانہ بنے ہیں آہ پھر بابا روان صاحب نے کہا کہ پرسکیوشن کہتی ہے کہ مزید ملزمان کو آہ ڈھونڈنا ہے پولیس جس کو پکڑتی ہے کہتی ہے لہور میں بیٹھے شخص کا نام لو یعنی عمران خان کا نام لو آہ تحریک انصاف کے رانواز شیر کے بچے ہیں لہور میں بیٹھنے والوں والے کا نام نہیں لیتے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے جس کو بھی پکڑیں گے وہ عمران خان کا نام نہیں لے گا آہ منشی نہیں کہنا آہ تو یب یہ کہا گیا تو پھر وہاں پہ کہکے لگے کیونکہ منشی اس وقت آپ کو بتا ہے کہ ٹاپ ٹرینڈ ہے پاکستان کا آہ ابھی نے بابا نوان صاحب نے کہا کہ یہ حدکری لگا کے لائیں فواد چودری کو اس پہ یہ بڑے خوش ہیں کہ ایک وکیل کو جو ہے وہ اس طرح حدکری لگا دی گئی ہے آہ جن کو رول آف لاغ کا شوق ہے تو سرکاری وقالت کی نوکری چھوڑ کر وقالت کریں آہ بڑا صاحب کون ہے اس ملک میں بڑا صاحب بھی نامعلوم ہو نامعلوم ہے جہاں کوئی بھی حیث نہیں ہے جس کے خیالات فواد سے مخلف ہوں سب وہی سمجھتے ہیں جو فواد کہہ رہا ہے آہ یہ کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو شاملے تفتیش کرنے ہیں سارے ثبوت اور لیب لاہور میں ہیں جب لاہور ایک وٹ نے پوچھا کہ فواد چودری کہاں ہیں تو یہ اسلامباد لے آئے پراسیکوشن یہ نہیں بتا رہی کہ یہ فواد چودری سے آخر چاہتے کیا ہیں فواد چودری نے آگ لگانے کا نہیں کہا آہ اس پر رجاج نے کہا کہ بابا روان صاحب آپ کا رائٹ ہے آہ کہ آپ پورا دن دلائل دے لیکن آپ اختصار رکھیں آہ آہ ڈاکٹر بابا روان نے کہا کہ میں دو دن تلائل دوں گا انہوں نے دو دن کا نمان لیا ہے آہ 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 آج میرا دن ہے اور آہ یہ اس دوران جب یہ سارے تلائل ہو رہے تھے آہ تو اندر جو ہے وہ آہ جو آہ کوٹ روم کے اندر ہو رہے تھے تو باہر جا ہے پی ٹی آئی کے گارہنان کے آہ نعرے جو ہے وہ جاری رہے اس کے بعد آہ آہ ڈاکٹر بابا روان نے کہا کہ وزیراعظم کے خلاف ادب اعتماد کے ووٹ میں لوگوں کو خریدا گیا آہ فواد چوہدری آہ کا جو بیان ہے اس کی ویڈیو موجود ہے تفتیش کرنی ہے کریں آہ اور آہ اس وقت جو ہے وہ لوٹا جو ہے وہ پوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے ہمارا آہ ایک آرگومنٹ آہ جو ہے وہ ضرور لکھئے گا آہ وکی اس کے بعد جب یہ انہوں نے کر لیا تو آہ پھر انہوں نے درمیان میں یہ کہا وکیل الیکشن کمیشن نے کہ ہمارا یہ آرگومنٹ لکھ لیں کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ فواد چوہدری نے یہ بات کہی ہے آہ پھر جو ڈاکٹر بابا روان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آہ خود کو حکومت بنا لیا ہے الیکشن کمیشن کا کام میں انتخابات کروانے ہیں اسلام آہ باد بلدیاتی انتخابات سے ایک رات قبل الیکشن کمیشن بھاگ گیا الیکشن کمیشن آئین کی کھلیہام خلاف ورزی کر رہا ہے اور آہ 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 الیکشن کمیشن نے کہا کہ وکیل الیکشن کمیشن نے آہ آہ بہت سی جزوں پہ وہاں پہ مزید بھی اعتراض اٹھایا اور آہ 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 ڈاکٹر بابا روان نے کہا کہ الیکشن کمیشن والے آہ آہ فواد چوہدری سے اتنے پریشان ہیں جتنے مودی سے بھی آہ آہ پریشان نہیں ہیں ایک افسر کی تصویر چال رہی ہے جس قدر جھکا ہوا ہے اس سے تو کمان بن جائے آہ ایک سو چوبیس اے اور پانچ سو پانچ اس کیس میں نہیں لگتے یہ آہ میرے مقدمے میں مدعی ہیں یہ مجھے کیسے انصاف دے سکتے ہیں الیکشن کمیشن پولیس کے بچے کیوں پناہ لیتا ہے کبھی کلبوشن کو ہرکڑی لگائی ہے کبھی اس کے موں پہ کپڑا ڈالا ہے جس کو بارڈر چھوڑنے گئے تھے یہ ابھی نندن کی بات ہو رہی ہے ابھی نندن آہ جو تھا اس کے موں پہ کپڑا ڈالا تھا جب آپ پسٹو بارڈر پر چھوڑنے گئے تھے انہوں نے فروق حبیب کے خلاب مقدمہ درچ کیا ہے یہ بنانے رپبلک نہیں ہے فروق حبیب کے خلاب مقدمے میں کہتے ہیں کہ ہم اسی تھے اور اس نے آہ ٹکیٹی مار لی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم اسی تھے اور اس نے ہم سے ٹکیٹی مار لی ہے نہتے نے خالی آدھتا اکیلا تھا اور اس نے اسی پولیس سوالوں پر ڈھکیت نہیں مار لیا اور بابا روان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میرے خلاف مقدمے میں مدعی ہے ان سے انتخابات میں انصاف کیسے مانگوں اور کلبوشن جو ہے وہ پرسکوشن کا قزن ہے کیوں اسے نہیں پوچھتے جو چیزیں پوچھنی چاہیے دنیا میں جو ہے وہ اس کے بعد فروغ عبیب کو کالے انہیں کالے ڈالے کو رکھنی کوشش کی تو اس پر مقدمہ درج ہو گیا اور فواد چوہدری جو ہے بہت حیثتگار نہیں ہے کہ اس پر بغاوت کا کیس جو ہے وہ کر دیا گیا فواد چوہدری نے بھی گفتگو کی بہت اہم گفتگو کی عدالت میں فواد چوہدری نے کہا کہ ہم اس وقت اہد کربلا میں ہیں کہا جا رہا ہے کہ یزید کی بیعت کریں ہم نے حسین کی امام حسین کی سنت پر عمل کرنا ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے یہ پارٹی کے الفاظ ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں میں جو کہتا ہوں وہ پارٹی کا موقف ہے امنان حند پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کربلا کا منظر بنایا جا رہا ہے ہم سچ کی بات کریں گے میں تحریک انصاف کا ترجمان ہوں ضروری نہیں کہ جو بات کروں میری رائے ہو یہ جماعت کی ترجمان ہی ہیں جماعت کی رائے رائے ہیں جو میں نے کہا ہے وہ تحریک انصاف کو موقف ہے اور فواد چوہدری نے کہا کہ جی سیزیڈی بھی فوٹی دیکھیں اور کس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا اور انہوں نے جناب بتایا کہ ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے اور اسلامباد پولیس کب پہنچی اور کب کس نے گرفتار کیا اور فواد چوہدری نے یہ بھی کہا کہ جناب آہ موبائل واپس کیا جائے ان کے وقلہ نے بھی کہا کہ فواد چوہدری کا موبائل جو ہے وہ واپس کیا جائے اور فواد چوہدری نے کہا کہ مجھے اسلامباد پولیس نے نہیں لاہور پولیس نے گرفتار کیا آہ باب روان نے کہا کہ ان کو گرفتار نہیں آغواہ کیا گیا اور آہ فواد چوہدری نے کہا کہ میرا موبائل فون جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے میری سم جو ہے وہ بند کی جائے اور ساتھ ہی اس موقع پہ فواد چودری کی ہتکڑی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان کی ہتکڑی کھول دیں اور ساتھ عدالت نے کہا کہ باہر جا کے ہتکڑی لگانی تو لگائیں اور اندر ہتکڑی کھول دیں اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا اور اس کے بعد ڈاکٹر بابا روان نے باہر آ کر یہ کہا کہ لوگوں کو وہاں نہ پہنچا ہو جہاں مچنے کی پاکستان پلونگوں کو پہنچایا گیا اور ساتھ ہی انہوں نے ساری وہ بہر آ کے ظاہر ہے وہ بتایا کہ کیا کیا اندر ہوا تو یہ ساری آج کی کروائی تھی فیصلہ محفوظ ہوا اس کے بعد فیصلہ سنایا گیا فواد چودری صاحب کا مزید جسمان ریمان دینے کی استعداد مسترد کر گئی اور فواد چودری صاحب کو جیوڈیشل کر دیا گیا ہے پھر ان کے زمانت کے درخواست دائر کی گئی ہے آج اس کے اوپر نوٹس بھی ہو گئے ہیں کل زمانت کی ترخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوگی اور کل جو ہے وہ امید ہے کہ فواد صاحب کی زمانت ہو جائے گی اور اگر نہیں ہوتی پھر ظاہر ہے یہ فیصلہ اسلامباد ایک اوٹ میں چالنج ہوگا اگر اسلامباد ایک اوٹ میں چالنج ہوگا تو پھر شاید لمبی تاریخیں پڑھیں کیونکہ اسلامباد ایک اوٹ میں ایک کام کا بہت برڈن ہے جو بھی پی ٹی آئی کے خلاف کیس ہوتا ہے وہ جلدی لگ جاتا ہے جو بھی پی ٹی آئی کے کوئی ریلیف مل سکتا ہوتا ہے تو وہ کیس پھر لمبی لمبی تاریخیں پڑھتے ہیں کیونکہ کام کا بہت رش ہے اور بالکل اسی طرح سے جیسے بلدیاتی انتخابات تحریک انصاب اسلامباد میں چاہتی ہے لیکن اس کی لمبی لمبی تاریخیں جو ہیں وہ پڑھ نہیں ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو یہ ہے معاملہ یہ ہے صورتحال تو پی ڈی ایم کو بھی یہ دھچکہ لگا ہے پی ڈی ایم چاہتی تھی فواد چودری اور اندر رہے لیکن فواد چودری جو ہیں ان کو اب ظاہر ہے جوڈیشل کر دیا گیا اگر جوڈیشل نہ ہوتے تو پھر زمانت ان کی اپلائی نہیں ہو سکتی تھی جسمانی رمانڈ میں نہیں ہو سکتی زمانت اپلائے اب زمانت اپلائے ہو گئی ہے اور کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے نوٹیں ہو چکے ہیں کل اس پہ دلائل ہوں گے اور کل ہی فیصل ہوگا اگر یہ زمانت لیکن ہم سب کامی ناظروں اللہ حافظ